بسم اللہ الرحمن الرحیم معلومات سے اختلاف ہو سکتا ہے یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے آپ اپنا اختلاف کومنٹ سیکشن میں ضرور کریں جس طرح سے میں نے علامہ خادم حسین لزوی صاحب کے جنازے کو کور کیا آپ کو ایک ایک بات بتائی ایک نہیں بلکہ دس ویڈیوز آپ لوگوں کو دکھائی اور خود بھی اپنی رائے آپ کے سامنے رکھی وہاں پر کتنے لوگ موجود تھے سیکیورٹی کے انتظامات کیسے تھے لوگوں کا جوش خروش جذبہ کدر تھا تو سب کچھ میں نے آپ کو بتایا تھا تو اب علامہ خادم حسین لزوی کا جو چہلم تین جنوری کو لاہور کی یتیم خانہ چوک مسجد رحمت العالمین جہاں پر علامہ خادم حسین لزوی صاحب کی قبر بھی ہے وہاں پر منقد کی گئی اور وہاں پر بہت لوگ آئے تھے ہزاروں یا لاکھوں یا کروڑ کی تعداد میں کتنے لوگ تھے کس طرح کی انتظامات تھے وہ سب کچھ میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا تو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے کہ سیکیورٹی کے انتظامات کیسے تھے سیکیورٹی کے انتظامات بہت ہی زبردست ہیں سب سے بڑا کریڈٹ تحریکے لبائک کو جاتا ہے ان کے خادمین کو جانتا ہے ان کے جو اپنے ورکرز ہیں جو کے ولنٹیرز ہیں یعنی کہ بینہ کسی سیلری کے ان کے لیے کام کرتے ہیں اپنے کارکن ہیں پارٹی کے ان لوگوں نے اپنی طرف سے بہت زبردست انتظامات کیے ہوئے تھے حکومت پنجاب کی طرف سے ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو سکینرز اور پولیس کی اپنی اور ٹریفک پولیس ان سب کو بھی کریڈٹ جاتا ہے کہ ان لوگوں نے بہت اچھے فل پروف قسم کے سیکیورٹی انتظامات کیے ہوئے تھے اس معاملے میں تحریکے لبائک کو حکومت پنجاب دونوں کو میری طرف سے ٹین بائی ٹین یعنی کہ دس میں سے دس نمبر اور تحریکے لبائک کے جو ورکرز سیکیورٹی پر معمور تھے ان لوگوں کو تو میں دس میں سے اگر بارہ نمبر ہوتے تو میں بارہ نمبروں کو دے دی تھا اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمارے پاکستان کے اندر معاملات اس طرح کے جلسوں جلوسوں میں آگے پیچھے ہو جاتے ہیں لیکن الحمدللہ بہت زبردست رہا بہت ہی زبردست اس قسم کا کوئی ناخشکوار واقعہ نہیں ہو سکا اور اس کا کریڈٹ تحریک لبائک کارکنان ان کے انتظامیہ اور حکومت پنجاب ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو پولیس اور ٹرافک پولیس اور دیگر قانون نافذ کرنے والے داروں کو جاتا ہے دوسرا پارکنگ کا بہت اچھا انتظام کیا گیا تھا اس بار جنازے پر تو خیار کشمکش کا عالم تھا پتا نہیں چل رہا تھا سیرا کہاں پر ہے اینڈ کہاں پر ہے لیکن ادھر کم از کم پارکنگ کا انتظام بہت زبردست تھا تیسرا میڈیا اور سوشل میڈیا کے لیے کیا کچھ انتظامات کیے گئے تھے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میڈیا کے لیے ایک کنٹینڈر مقرر کیا گیا تھا وہاں پر میڈیا کے لوگ جا رہے تھے اور ان کے بقاعدہ کارڈز بنائے گئے تھے وہ کارڈز کہاں سے بن رہے تھے مجھے اس کا پتا نہیں چل سکا لیکن تحریک لبائک کی جو اپنی سیکیورٹی تھی خادمی جنگی میں نے بہت تعریف کی ان کی ایک چیز مجھے ٹھیک نہیں لے گی وہ لوگ سوشل میڈیا یا میڈیا کے لوگوں کے ساتھ تھوڑا سا الگ لہجے میں بات کر رہے تھے یا سخت لہجہ جس کر سکتے ہیں اس لہجے میں بات کر رہے تھے دیکھیں آپ کو میڈیا سے اختلاف ہو سکتا ہے سوشل میڈیا سے بھی آپ اختلاف کر سکتے ہیں لیکن آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ اس کے پیچھے آپ لوگوں کی کوریج نہ دینے کے پیچھے ہم لوگوں کا ہاتھ نہیں ان میڈیا ورکرز کا ہاتھ نہیں ان ریپورٹرز کا ہاتھ نہیں بلکہ مالکان کی اور چینل کی اپنی پالیسی ہوتی ہے تو جو ریپورٹر آپ کے پاس آ رہا ہے آپ اس کو اس طرح سے مت پوچھیں کہ کڑے چینل ترہ تعلق ہے تو کون ہے اس طرح سے مت پوچھیں کم از کم ایک طریقہ بنائیں ان لوگوں سے محبت اور پیار سے بات کریں یہ آپ لوگوں کے لیے ساتھ آٹھ گھنٹے ایک کنٹینر پر کھڑے رہتے ہیں ان کے لیے آپ نے کھانے یا پینے کا انتظام کیا ہے یا نہیں کیا یہ آپ سے بلکل بھی شکوا نہیں کرتے تو میڈیا کے ساتھ تھوڑا سا رویہ تحریک لبائک کے جو سیکیورٹی پر معمول لوگ تھے ان کا سخت تھا تلاشی وہ لے رہے تھے دبا کر لے رہے تھے کیمرے بغیرہ سب کچھ چیک کر رہے تھے کوئی بری بات نہیں ہے اچھی بات ہے بلکہ چیک کرنا چاہیے لیکن ان کا رویہ میڈیا کے ساتھ تھوڑا سخت تھا میرے ساتھ بھی تھا اور میں نے کچھ لوگوں سے سنا کہ ان کا رویہ کافی سخت ہے ہمیں ڈر لگتا ہے تو آپ لوگوں کو رویہ نرم کرنا چاہیے اگر آپ نے آگے جانا ہے اور آپ کا ارادہ ہے اور میں نے آپ کے ارادے دیکھے ہیں کہ پختہ ہے ہنڈر پرسنٹ آپ لوگ کا ارادہ ہے بائیس لاکھ ووٹ دوزار اٹھارہ میں آپ نے لیے تو انشاءاللہ اگلے الیکشن میں آپ اس سے زیادہ ووٹ لیں گے تو اس کے لئے آپ کو میڈیا سے تھوڑا سا آپ بنا کر رکھیں وہ آپ پر تنقید بھی کرتے تھے تنقید کا برداشت کرے تنقید کا آپ جواب دے اب سب سے اہم سوال کہ کتنے لوگ تھے یار اس سوال پر نہ اگر میں چاہتا میں آپ کو ویڈیو بنا کر دے تھا کہ جناب میں نے ویڈیوز بنائی بھی ہے کہ تحریک لبائک کے سربراہ علامہ خادم حسین لزوی کے چہلم یا چالیسوا کے موقع پر پچاس لاکھ لوگوں کی شرکت ایک کروڑ لوگوں کی شرکت پانچ کروڑ لوگوں کی شرکت میں اس طرح سے بھی ایک ویڈیو آپ کو بنا کر پیش کر سکتا تھا اور مجھے اچھے خاصے ویوز اور اچھے خاصے پیسے مل جاتے ہیں لیکن میں آپ کے سامنے وہ حقیقت رکھوں گا جو میں نے وہاں پر دیکھی سٹیج سے لے کر آخری کارکن جہاں تک یہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے سارے یہ تقریباً ایریا بنتا ہے ایک کلومیٹر کا ایک کلومیٹر کے ایریا میں اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ پچاس لاکھ پچیس لاکھ ایک کروڑ لوگ آ سکتے ہیں تھوڑا سا آپ بتبکہ اپنے دماغ سے اپنے اکل سے ذرا سوچے ذرا اس بات کو کہ پچاس پچیس لاکھ لوگ اتنے ایریا میں کیسے آ سکتے یہ ایریا آپ ایک بات میری ذہن میں رکھیں کہ منارے پاکستان کی طرح یہ ایریا چوڑا نہیں تھا بلکہ یہ دو سڑکے ہیں جس کے اوپر اورنج ٹرین بھی چلتی ہے اور ایک سڑک کی اگر آپ چوڑائی دیکھیں تو وہ چوڑائی اگر ہم بہت زیادہ کر لیں تیس میٹر ہو جائے گی اس طرح دوسری سڑک بھی تیس میٹر ساٹھ میٹر کی چوڑائی ایک کلومیٹر کی لمبائی پر پچاس لاکھ لوگوں کو آپ نہیں بٹھا سکتے تو یہ جس بھی یوٹیوب چینل نے اس طرح کی بات کی ہے وہ صرف اور صرف پیسہ کمانے کے لئے کی کتنے لوگ موجود تھے میرے اندازے کے مطابق میرے اندازے کے مطابق آپ اس سے اختلاف کر سکتے ہیں دھائی سے تین لاکھ لوگ وہاں پر موجود تھے جو کہ ایک بہت بڑی تعداد ہے پاکستان کے کسی لیڈر کے چہلم میں کسی عالم کسی شیخ الحدیث کسی مذہبی رہنما کوئی بھی بڑی شخصیت ہو اس کے چہلم پر کم از کم اتنے لوگ نہیں آتے ٹھیک ہے آتے ہیں آنے جانے والے پہچاننے والے پارٹی کے لوگ کچھ محبت کرنے والے لوگ آ جاتے ہیں حد ہو جاتی ہے یار تو دو ہزار لوگ ہو جاتے ہیں تو ادھر میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ دھائی سے تین لاکھ لوگ موجود تھے وہ والی صورتحال تو ہی تھی جو جنازے پر تھی جس کا نہ پتا چل رہا تھا نہ آتا پچھ کے سرہ کونسا ہے ختم کہا پر ہو رہا ہے کیونکہ وہ تو بس کارواہ تھا چل رہا تھا منارہ پاکستان سے لے کے شہدرہ تک شہدرہ سے لے کے ازادی تک ازادی انٹرچین سے لے کے پھر داتہ دربار تک اور پھر اس طرح سے بادشاہ مسجد کا ایریا اور تمام ایریا کو انہوں نے کور کیا ہوا تھا تو وہ والے صورتحال نہیں تھی اس کے مقابلے میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بیس پرسنٹ عوام تھی اور یہ بیس پرسنٹ دھائی سے تین لاکھ میری نظر میں تھی اگر آپ لوگ وہاں پر موجود تھے اور آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ میں ٹھیک بول رہا ہوں تو کومنٹ سیکشن میں بتائیں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میرا اندازہ غلط ہے تو آپ لوگ تب بھی کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کر سکتے ہیں چینل کو اگر ابھی تک آپ لوگوں نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں نوٹفیکشن کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو سچی اور اچھی معلومات ملتی رہے ملتی رہے